خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے فسیلٹیز نہیں ہے خان صاحب نے دو عفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا خان صاحب اب بھی دائی گنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں اور پورے قوم کے لئے اس کا فیغام یہی ہے کہ مجھے سو سال بھی اس جیل میں اس سل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا لیکن میں قوم کی ازادی اس قوم کی خودمختاری اس پارلمان کی مضبوطی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کے لئے ہوں انشاءاللہ تعالی آپ رمن رہے اور آپ انشاءاللہ تعالی میں لٹ ڈاؤن نہیں کروں گا میں سب کچھ کروں گا پر میں کسی چیز پر قوم کی عزت اور خودمختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا ہم فرزور مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا ایک ڈاکٹر آیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں فرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے ققوق کا خیال رکھا جائے ہر حال میں خان صاحب کو وہ فسیلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے اس کا اسولیشن میں رکھنا اس کو کنسالٹری کنفائن میں رکھنا اس کو چھوٹے سل میں رکھنا ان کے عینی قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ دو عفتے سے نہ ٹی وی کی فسیلٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کنسٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ کنسٹیوشنل ایمنڈمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ان کے علم میں نہیں تھے خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے آرسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے اس سٹرگل میں میں میرا خاندان میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ہوگا خان صاحب کا پورے قوم سے فورمن رہنے کی اپیل ہے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل ستائی سال تک عیسائین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لئے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کو سر انجام دوں گا